اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار بہنم بار اسلام کو تذکرہ کرنایا اور کئی جبہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبید پہ تذکرہ کرنایا قسم نہیں کھائی دی کس طرح کی قسمیں بھائیں آپ کی تعریف میں قسمیں بھائیں وقت بخواب اللہ علیہ وقت رسولتوں کی قسمیں بھائیں آپ کے پرندو مرتبے کی قسمت بھائیے ورمانہ علیہ وقت رکھ آپ کے شہے کی قسمت بھائیے راکسی مقیان پرد آپ کے عمد میں قسمت بھائیے رہو رکھا تمہیں ایک عاجز بتائے ایک انہگار بندہ ہماری خاندہ دارے ہی لیکن ہم اس مقام و مرتبہ والی حسنی کا ذکر کر لیکن کہا جاتا ہے کہ جب کوئی غلام جب کوئی خادق اپنے آقا کی تاریخ پڑھنا ہے تو اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے تو ہم بھی اس تذکیرے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ اس پہنس میں ہماری شکریت ہو جائے جس پہنس میں جب یہ آقا ایک غلام اپنے آقا کی تذکیرہ کرتا ہے تو سعادت سمجھتا ہے تو آج ہم بھی اپنے آقا کا تذکیرہ کرتے ہوئے اپنے آقا کو سعادت سمجھتے ہو اس کا تذکیرہ کریں اور تذکرہ کیسے تذکرہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے اولانا بڑے سے بڑے فلاسفہ اور جنرل سنگریٹی بڑے سے بڑے منیجر جو بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں جب وہ اس دنیا سے تشریف بلے گئے ہیں تو ان کے ماندے والوں ہیں ان کے چاندے والوں ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے محبیر ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جب اس دنیا سے کرے ہیں تو ان کے مانے والوں نے یہ کہاں ہے کہ حضرت نے سب کچھ کر دیا ہمارے جنرل نے سب کچھ کر دیا لیکن اگر زندگی نے محبت کی ہوتی تو اس امپنی میں بہت زیادہ اچھا کرتا ہے بڑے سے بڑے شعارہ ہیں انہوں نے بہت سے لکھتا ہے لیکن جب ان اس دنیا سے کہاں ہیں تو ان کے مانے والوں نے یہی کہاں ہے کہ اگر شعارہ حضرت ہمارے شائع صاحب اتنے دن اور رہ جاتے ہیں تو ہاں اپنا اشعار میں اور کبھارات بھی رکھیں بڑی سی بڑی جڑنے ہیں جب اس دنیا سے کہے ہیں کہ اگر کچھ دن اور رہ جاتے ہیں تو آپ بری دنیا کے پاہ دیکھ جاتے ہیں لیکن میرا عزیزو ایک ہستی کیسی ہے ایک ہستی کیسی ہے کہ اس ہستی کو اکتا ہوتا ہے میں جب اس دنیا کے اندر پھیجائے آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ میں ایک نہیں تقریبا سوالات کے وجہ کے اندر دن کے عالم میں اور آپ میں اپنوں میں اپنے اغیار میں اپنے متعلقیر میں پھرا علاقی کیا ہے کہ بتاؤ جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں پھیجا گیا تھا تو کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا تو تقریبا سوالات کے مجھے ہیں ہاتھ برد کر کے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے آپ نے اپنے آنے کا مقصد پورا ہے تو پیغمبر عظم حضرت محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے اٹھا کر اللہ بلانے کی شرعہ کیا کہ اللہ تو گواہ ہے تو گواہ ہے آپ نے گواہ دا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عظم کو ایسی گوانات والی زندگی ادا کر رہائی تھی ایسی قوان بسنی بنا کر سنیا میں پڑھنے جاتا کہ آپ جو میں سنیا سے تشریف لے گئے تو آپ اپنے آنے کا پورا مقصد مکمل کر دی گئے امریکہ کے اندر کو فرنس ہوئی امریکہ میں ہوئی سالف انڈین انڈین میں ہوئی تمام جگہ جگہ پر اپنس ہوتی رہی ہمارے آقا بھی ہمارے بزرگانے لی اور بیغمبر علیہ السلام سے محبت بھی محبت کرنے والے تمام کی تمام جگہ پورا مکمل سے شامل ہوئے تو آپ نے ایک نفتہ اٹھایا اور کہا کہ آپ اپنے لیڈروں کو جن کی لیڈر ہی کرتے ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں آپ جن پر رہمائی کرتے ہیں آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ قائص پر جائیں گے لیکن جو ہمارے لیڈر ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہمارے لہمائیں اس پر آقا اور کی زندگی پر تمہیں لیڈر ہیں یہ ایک ایسا مضبوط نکتہ ہے کہ اس نکتے کے سامنے بڑی سے بڑے مخالق ہونے لیڈرین آپ کی صیرت پر آج سے چودر سو سال پہلے سے لے کر آج تک بہت ساری کتابیں لکھی جاتے رہی اور لکھی جا رہی ہیں لیکن آج تک کسی بھی عنوان پر ہمارا نہیں ہوا کسی بھی عنوان پر ہمارا نہیں ہوا اور یہ تو عشق اور محبت کی باتیں ہیں جس کو عشق ہوتا ہے وہ ہی یہ تمام چیزیں جانتا ہے اللہ کہہ بھی علیہ السلام علیہ السلام سے محبت اور عشق کرنے والے ہزار وزین کوئے لوگ آئیں اور بزرد رہیں اور جن لوگوں نے بھی کلنا اتنا عیبہ کا فضل کیا ہے کلنا اتنا عیبہ پڑھا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام علیہ السلام سے محبت کریں آپ سے عشق کریں ان کے لئے ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ محمد کی محمد دیئے ہم کی دینے حب و شرط ہے دیئے ہم کی شرط حب و جی اگر اس میں ہے خانی تو ایمان نام قمل ہے میرے عزیزوں اگر اس محبت میں ہماری کے خانی ہے تو ایمان نام قمل ہے ہماری نام قمل ہے تو اس کو ضرورت ہے ہم اللہ کے ربی علیہ السلام سے سچی بکی محبت کریں محبت کے دعوے دا میرے عزیزوں آپ کو بہت پھیل جائیں ابھی کہاں سے دے کر وہاں تک نالے لگائیں نالے لگائیں تو یہاں سے وہاں تک تمام ہزار اپنہ پلند کر لیں گے تو میرے عزیزوں بتائیں کیا یہ محبت کے علامت ہیں نہیں محبت کے علامت یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر اللہ کے ربی علیہ السلام کی سنت کو ستہ کریں چہرے آپ کی محبت کے علامت یہ ہے آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو آپ پر عامل عمل کرنا شروع کریں آپ اپنی سنتی کو سنتوں سے آرازت کریں یہ محبت کیا ہے محبت کسے کہتے ہیں کمالات کسے کہتے ہیں کمال باری سنتی کسے کہتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کمال باری سنتی کسے کہتے ہیں کہ تعالی ہیں ابن مسلمہ رحمت اللہ علیہ ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ صحابی کے رسول ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتی کے بارے میں کچھ بتائیں تو سنی ان صحابی کے رسول نے آپ کے صحابی کے بارے میں تذکرہ کیا اور تذکرہ کیا دیا ہے میرا سیسے پنے کنان کھل کر سنیں آپ میں تذکرہ کیا کہ میرے نبی کی پیشانی مبارک بڑی مشادہ تھی بڑی جلت فرین تھی اور آپ کا چہرہ مبارک اتنا مشادہ تھا جس پر سبیتی اور سبس ہی تھی اور آپ کی بھوئے مبارک ایسی دیلہ زیب تھی اور آپ کا زینہ مبارک مشادہ تھا آپ کے دونوں موڑوں کے درمان مہرے نبوکت تھی اور آپ کی حقیقی پرپوش تھی اور آپ کا جسم مبارک اتنا نرم تھا کہ حضرت منس رسیتہ ہوتا نرم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ریشن کو بھی چھوائے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کے جس میں اتنا کو بھی چھوائیں تو میں اس قدیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے مبارک کا جس میں اتنا ریشن سے زیادہ کرنا ہے یہ محبت کی بات نہیں ہے یہ عشق کی بات نہیں ہے اور کیا فرماتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہاں میرے آخاں مختے ہیں کیونکہ محسوس ہوتا ہے جیسے چکان سے بھی کوئی چیز لکھتا نہیں ہو اور محسوس کیوں ہوتا ہے جب میں راقت چلتے ہیں جیسے پوچھائی سے نیچے کی جانب چلتا ہے شیخ صاحب احمد اللہ علی نے کتنا پیارا مقولہ فرمایا ہے کیا فرمایا بَلَهُ الْعُلَى بِتَغَادِهِ کَشَبَتُجَا بِجَمَادِهِ حَسُنَا جَنْيَوْا اَخِسَادِهِ سَنْلُمْ عَلَيْهِ وَحَادِهِ یہ سب عشق و حرپت کی باتیں ہیں جس کو عشق ہوتا ہے جس کو حرپت ہوتی ہے وہیں یہ چیزوں کو جانتا ہے اور کس طرح سے جانتا ہے؟ میرا سیسوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی صلی اللہ علیؑ خیبر کا دن ہے آپ نے آن کے مبارک دکھنے لگی حضرت علیؑ صلی اللہ علیؑ نے اپنا جوعان کے مبارک انہیں ہاتھوں پر نکالا اور آپ نے آن کو مردگا دیا حضرت علیؑ کی آن میں طریق ہوتی ہے یہ آپ اس دلی کی کمرات ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں یہ دومیانی کی پیانے میں شہارت حضرت کے خوش کو مہن رہیے بیوی آپ کے سینے کو شمٹ رہیے اپنے شوہر کے سینے سے خوش کو سکھ رہیے کبھی کمر کو سکھ رہیے کبھی پپڑے کا کمر پکڑ کر سکھ رہیے اگلا دن آتا ہے ان کی بیوی محمد مانے وہ بہت زیادہ اچھے خوش کو مانگئے تاکہ میں اپنے شوہر سے اچھے خوش کو استعمال کروں اور اپنے اوپر لگائے خوش کو جب صحابیہ رسول وہ شوہر اپنے پھر میں آتے ہیں ان کا نام ہے ان کا اپنے پھر میں تشیب لاتے ہیں کہ اگر خوش کو سے مہن جاتا ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے تو بڑی دیم کے خوش کو مانگئے لیکن یہ خوش کو پھر میں تشیب سے مانگ پڑ گئے گا وہ بھی اپنے کسی میں سو چمٹتی ہیں کبھی ایرد تو خوش کو سنتی ہیں کبھی ایرد تو خوش کو سنتی ہیں تیس رات میں آتا ہے ان کی بیگریں کون زیادہ مہنگی خوش کو مانگئے خوش کو مانگئے عمدہ سے موندہ خوش کو رہنگئے اور اپنے اوپر لگا دی کیوں؟ کیونکہ میرے خوش کو کون سے اچھی ہو جائے؟ اپنے شوہر کی خوش کو سے اچھی ہو جائے؟ صحابی رسول ہمیں تشریف لاتے ہیں آپ کی خوش کو اور زیادہ مہنگ نہیں لگی اور زیادہ مہنگ رہی ہے انہوں کے بیوی کے خوش کو اور زیادہ ماں میں اور زیادہ قطرہ پڑھ جائے اس طرح سے یہ معاملہ چندہ رہا، میں نے چندہ رہا اور بیوی پریشان ہے ایک نے اپنے شوہر کا ہاتھ بھڑھ دیا کہ بتاؤں تو صحیح میں نے چیز نہیں چھوڑا، میں نے روح نہیں چھوڑا، میں نے اراد نہیں چھوڑا، کہاں کہاں سے میں نے خوش کو مگایا، عمدہ سروں کا خوش کو مگا کر میں استعمال کر کے لگی میں نے خوش کو بھی استعمال کیا، میں نے عوض کو بھی استعمال کیا، میں نے قسطوری کو بھی استعمال کیا، اپنے خوش کو عمدہ بنانے کے لئے لیکن آدمی خوشبو میرے خوشبو سکتو پر رہی عفتہ رہی عقصہ رہی آدمی خوشبو خریف کر لاتے ہیں مجھے بھی وہ خوشبو لات کر رہی وہ صحابی حسول اپنا سر دور کے تیشے بیٹھ جاتے ہیں اور زال و قطع رونے لگتے ہیں اللہ حالی وہ عورت کہنے لگی وہ صحابیہ ان کی بی بی کہنے لگی کہتے ہیں کہ میرے عزیز آپ روتے کیوں ہیں آپ روتے کیوں ہیں کہنے لگے کہ تم نے خوشبو روانی ہے تو کہنے لگی تو خوشبو لات کر کیوں نہیں جاتے ہیں کہنے لگے کہاں وہ خوشبو آتی ہے کہاں سرہ کرلوں وہ مارکیٹ ہی بڑھ ہوگی ہے ان کی بی بی کہنے لگی کہاں آدھا پر سمجھی نہیں دکان کا دکان چھوڑ کر چلا گیا مالک نہیں رہا یہ خوشبو پتہ ہوئی کھا معاملہ ہے مجھے سمجھائے کو صحیح کہنے لگے ایک دنہی کا سبانہ تھا میرے بدد پر پتہ تکل آئی بھوڑا پتہ تکل آئی ان میں خجری ہونے لگی اور اتنی خجری ہونے لگی کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا سید العقلین والآخرین امام المشتوہ حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دو گیا اور جاتا شکایت عرض کر دی اللہ کے نبی برداشت نہیں ہوتا بہت زیادہ ناؤں میں سے بیت پہ رہا ہے بہت زیادہ خجریہ رہی ہے آپ کچھ کر دیجئے دعا پر نہ دیجئے اللہ منا بیانی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھیں کو اوپر اٹھایا اور دعا 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 اور اس پر کچھ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر ہاتھیں کیوں منا اور وہ صحابی رسول کے سن پر سینے پر ہاتھ پھیلا کمر پر ہاتھ پھیلا جو صحابی رسول کہتے ہیں جہاں جہاں ہاتھ پھٹا دیا میرے دانے خط ہوتے لئے میرے سچے کچھ کو پھوٹتی لگی اور وہ صحابی کرس کرنے لگے اللہ کے نبی بیانی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مطمہ میرے سن پر ہاتھ پھیل رکھا آپ کو ہاتھ پھیل کر اپنے روشے میں چلے گئے لیکن اس دن کا دن تھا اور آج کا دن ہے کہ یہ خوشکو یہ خوشکو نہیں ہے میرے طبی کے لعا بھولتا اللہ کے نبی بیانی صلی اللہ علیہ وسلم